نومنکلیچر آف الکین الکین کی نومنکلیچر کومن سسٹم سے آئیوپیک سسٹم سے تو فرسٹ آف آل آتے ہیں کومن سسٹم پہ کہ ہم کومن سسٹم کے مطابق ان کو کیسے نام دیں گے فرسٹ ون ایز کومن سسٹم الکین کا جنرل فرمولا جو ہے that is CnH2n پلس 2 n جو ہے وہ نمبر آف کاربن ایٹم شو کر رہا ہے اگر ہم کاربن 1 لے لیں تو C ہو جائے گا 2 ones are 2 پلس 2 becomes 4 تو یہ ہو جائے گا methane اسی طرح اگر ہم C2 لے لیں تو C2 H6 ہو جائے گا this is ethane پھر اگر ہم C3 کر دیں تو یہ H8 ہو جائے گا which is propane اور اگر ہم C4 کر دیں تو H10 ہو جائے گا that is butane similarly c5 H12 تو یہ pentane اب اب آگے کا نومنکلیچر pentane سے آگے جتنا بھی ہے وہ بہت ہی آسان ہے کیونکہ 5 ہے تو گریک میں pentah from 5 pent from 5 اسی طرح اسی طرح C6 تو وہ ہو جائے گا higgs C7 تو وہ ہو جائے گا hipt c8 c8 تو وہ ہو جائے گا octah تو oct سے لیا c9 تو وہ ہیں nona اور c10 that is ڈکا اب ان کے ساتھ جو hydrogen لگانے تو آپ لوگوں نے خود اس کے ساتھ hydrogen لگانے کہ اس کے ساتھ کتنے لگیں گے سب کے ساتھ according to that formula اچھا اس میں جو کچھ نام ہے یہ pentane کے بعد یہ نام ہم آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں اور جیس طرح ہم نے common system میں پڑھا تو یعنی مارشی پلیس تو اس وجہ سے اس کو اسی کے سور سے یہ نام دیا گیا ہے ایتین نام ایتھین یہ اس کا جو لفظی مطلب ہے تو وہ ہے firm مضبوط یا strong firm اور strong تو وہاں سے یہ نام اس کو دیا گیا ہے اور پروپین کو جو یہ نام دیا گیا ہے so it is from پروپیون پروپیون کہتے ہیں فیت چربی کو بیوٹین کو جو نام دیا گیا ہے it is from butter مکھن تو یہ جو نام تھے بس ان کو آپ نے اب یاد رکھنا ہے باقی جو ہے پینتا فر فائف تو پینتین ہگزا فر سکس تو ہگزین ہپٹا فار سیون تو ہپٹین باقی کے نام یاد رکھنا آسان ہو جاتے ہیں اور پریٹیس کے ساتھ ساتھی آپ کو یہ سارے یاد ہو جائیں گے تو اس طرح اس طرح سے الکین کو اس طرح سے یہ نام دیے گئے ہیں پھر کومن سسٹم میں کچھ پریفیکس استعمال ہوتے ہیں تو use of پریفیکس use of پری فیکس پریفیکس نام سے پہلے کوئی چیز جو لگائے جاتا ہے that is پریفیکس تو پریفیکس which is some information about the structure of الکین ہمیں دے جاتے ہیں پریفیکس تو اس میں ایک استعمال ہوتا ہے n پریفیکس اور n for normal یعنی means کے unbranched الکین الکین آگے دوسرے کمپاؤنڈ میں پھر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو unbranched الکین ہم ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ n pentane بنا دیں تو name ہوا n pentane پھر 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 فائف ہے اور دو پانچے دس جمع دو بارہ اب اس کا structure جو ہم ڈرا کریں گے n pentane کا تو پہلے آپ carbon atom کا chain بنا دیں اور الکین ہیں تو اس میں single covalent bond ہوگا تو carbon one two three four five and six پھر یاد رکھیں کہ carbon جو وہ tetra valent ہے تو ہر carbon کے ساتھ یہ چار bond اس کے پورے کر دیں پھر اس کے دو bond رہتے ہیں اس کے بھی دو bond ہوئے یہاں پر پھر two bonds two bonds اور آخری carbon کے تین bond اب ان کے ساتھ hydrogen لگیں گے تو یہاں پہ آپ hydrogen لگاتے جائیں اس form میں تو یہ اس کا expanded structural formula ہوا in pentane کا which is unbranched آج پھر اس کو اگر ہم chain formula condensed chain formula میں convert کر سکتے ہیں very easy یہ جو ہے it is ch3 تو لگ دیں کہ یہ ہوا ch3 یا h3c پھر اگلا جو bond ہے that is ch2 اگلا bond ch2 ہے next is ch2 تو یہ ہوئے چار bond ch2 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 اور آگے پھر ch3 ch3 میں نے ایک carbon بڑھا دیا ہے چلو یہ کر دو n hexane ٹھیک تو اس کو ہم n hexane کرتے ہیں تو یہ ہم لگ دیں گے n hexane ہے ہے ختم اور اب اس کو n hexane کر دو سو یہ ہو جائے گا n hexane اور اس کا ہو جائے گا ch2 ch4 آج پھر یہاں پر بھی ہم نے وہ کرنا ہو گا آج coming to the point اب ہو جائے گا ch2 and ch3 تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس n hexane unbranched structure والا کبھی کبھی آپ کو یہ skeletal فارمولا بھی مل سکتا ہے اس کے ساتھ بھی خود کو فیم لیئر کر دیں یعنی ch3 ہے تو یہ 1 2 3 4 5 6 یہ اس کا skeletal فارمولا ہے skeletal فارمولا میں بس یہ نون ہے کہ یہ جو انڈ ہے ادھر اب کاربن ہے اور اس کے ساتھ تین ہائیڈروجن لگے ہیں یہ ch2 ہے پھر ادھر ch2 یہ ch2 ch2 and ch2 تو یہ skeletal فارمولا ہوا اس کا تو unbranched الکین کے لیے ہم n prefix استعمال کریں گے ہائیڈروجن کو branch consider نہیں کیا جاتا ہائیڈروجن کے علاوہ کوئی کلورین برومین ہائیڈروکسل وغیرہ تو پھر ان کو ہم branch consider کریں گے تو یہ تھا n prefix کہ ہم n prefix کیسے لگائیں گے اور اس کا مطلب کیا ہوگا اگلا جو ہمیں ملے گا that is iso prefix iso prefix آئیسو پریفیکس استعمال ہوتا ہے for a branch یا substituent on second carbon دوسرے carbon پہ ایک branch یا substituent آئے تو وہ ہوتا ہے iso پریفیکس ہم سے اب for example کہا جائے کہ آپ iso hexane بنائیں iso hexane اب اس کا جو molecular formula وہی ہوگا c6 h14 لیکن اس کا جب ہم structure بنائیں گے تو ایک branch یعنی carbon methyl group وہاں پہ آئے گا باقی پانچ carbon کا chain بنا دیں تو one two three four five اب ایک carbon جو رہتا ہے تو اس کو second carbon پہ چاہے left سے writing کروگے گنوگے یا right سے گنوگے تو اس کو یہاں پہ ہم یہ branch بنا بنا دیتے ہیں اب آپ carbon کی perevalency satisfy کرتے جائیں اس طرح سے practice کریں گے تو آپ بلکل directly بھی لکھ پاؤ گے CH3 CH2 CH وغیرہ اس form میں تو اب اس کے ساتھ 3 hydrogen لگیں گے تو یہ ہو جائے CH3 اس کاربن نے 3 بانڈ بنائے ہیں ایک رہتا ہے تو یہ ہو جائے گا CH یہ دو بانڈ بنا چکا ہے اور دو اس کے رہتے ہیں تو CH2 دو hydrogen لگ جائیں گے اس کے ساتھ بھی دو hydrogen لگ جائیں گے اور یہ جو ہے تین hydrogen والا اور اس کا سوچیں گے اس کے ساتھ کتنے hydrogen لگیں گے یہ اس نے ایک بانڈ بنا دیا ہے باقی تین بانڈ اس کے رہتے ہیں تو یہ ہو جائے گا CH3 تو یہ اب ہوا آئیسو ہیکزین اسی طرح آئیسو پینٹین آئیسو بیوٹین کسی کو بھی ڈرا کر سکتے اس طرح لکھیں گے 1 2 3 4 5 اب یہ پہلا کاربن ہے یہ دوسرا کاربن تو اس کے اوپر ایک اور لائن بنا دی یہ یعنی اب یہ جو بانڈ ہے اور ختم ہو رہا ہے تو ادھر یہ شوکر رائے کے کاربن ہے اور اس کے ساتھ تین ہائیڈروجن ہے اب یہ کاربن ہے تین بانڈ بنا چکا ہے چوتہ بانڈ اس نے کسی ہائیڈروجن کے ساتھ بنایا ہے تو اس طرح سے یہ آئیسو ہگزین کا سکھلیٹل فرمولہ ہوا اسی طرح آپ کوئی بھی آئیسو بیوٹین ہو وہ بنا سکتے ہو فر ایک زمبل وی آر گیون کہ آپ آئیسو بیوٹین بنا ساتھ ہائیڈروجن لگ جائیں گے ٹین تو آئیسو کے لئے پھر آپ تین کاربن کا چین بنا ہوگے تو یہ ہوا وان ٹو تری اور جو سیکنڈ کاربن ہے یعنی بس درمیان والا سیکنڈ کاربن ہی آتا اس کے اوپر چھوتا کاربن اٹیج کر دو یہ ہوا اب پھر جا کے ان کی ویلنسی سیٹسفائی کر دو تو یہ ہو جائے گا سی ایچ تری یہ ہو جائے گا سی ایچ اور یہ سی ایچ تری آگے بھی لکھ سکتے ہو سی ایچ تری نو پرابلم اور یہ ہوا سی ایچ تری so this is آئیسو بیو ٹین this was about the آئیسو پریفیکس نیکس جو ہمیں ملے گا that is نیو پریفیکس نیو پریفیکس تب ہم استعمال کریں گے کہ جب کیا ہو گا having two substituents یا برانچ اس on second carbon جو second carbon ہے اس کے اوپر دو substituents یا برانچ آ جائیں تو وہ کہلائے گا نیو پریفیکس اب بیوٹین میں نیو بیوٹین نہیں بنے گا پینٹین ہیکزین میں بن سکتا ہے تو لیٹس سی فار ایک زامپل وی آر گیون کہ آپ نیو پینٹین ڈراؤ کر دیں فارمولا وہیں سی فائف ایج ٹویل تو اب ہم نے سوچ نہ ہوگا کہ نیو پینٹین ہے تو چین ہم نے تین کاربن کا بنانا ہے اور باقی دو کاربن از سپٹی ٹو انڈ سیکنڈ کاربن پہ لگانے ہوں گے تو لیٹس سی تو دیٹ اب درمیان والا کاربن یہ سیکنڈ کاربن ہے دونوں انڈ سے تو اس کے اوپر ایک کاربن اٹیج کر دیں اور ادھر دوسرا کاربن اٹیج کر دیں تو اس طرح سے دوسرے کاربن پہ دو سپٹیٹوئنٹ آ گئے ہیں اگر آپ یہی جو ورٹیکل ہے اس کو اگر آپ لے لوگے چین تو پھر لیفٹ اور رائٹ پہ دو کاربن سپٹیٹوئڈ ہو گئے ہیں تو یہ ہو جائے گا سی ایچ تری سی ایچ تری اسی طرح سے یہ سی ایچ تری انڈ سی ایچ تری اب یہ کاربن دیکھو گے تو اس کے ساتھ کوئی ہائیڈروجن نہیں لگے گا کیونکہ اس نے اپنی ٹیٹرا ویلنسی پوری کی ہے ٹھیک تو اس طرح آپ نے ان کا خیال رکھنا ہوگا یہ بار بار میں اس لئے ڈرا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے ساتھ فیملیئر ہو جائیں سکیلیٹل فارم میں اس کو اگر ہم بنائیں گے تو یہ کچھ ہوں ہو جائے گا اور پھر ادھر آپ ڈرا کر دو کہ ایک میتائل ہے اور یہ دوسرا ہے کیونکہ وہ ٹیٹرا ہیڈل فارم میں ہم نے ان کو بنانا ہوگا تو یہ ہو جائے گا نیو پینٹین کا یہ فارم اسی طرح اگر ہم سے کہا جائے کہ آپ نیو ہیکزین ڈرا کریں تو نیو ہیکزین ہم کیسے ڈرا کریں گے نیو ہیکزین تو اگر پہلے سوچ لیں کہ ہیکزین کہ اس میں چھے کاربن ہیں سی سکس اور اس میں جو ہائیڈروجن ہیں دے آر فورٹین اب دو کاربن وہ تو اس سپڈیٹوین استعمال کریں گے چار کاربن کو ہم نے چین میں شامل کرنا ہوگا تو لک ایک دیس وان ٹو تھری اینڈ فور دو کاربن بچتے ہیں تو سیکنڈ کاربن آپ اپنے لیفٹ سے لے سکتے ہو یہ سیکنڈ کاربن ہے یا اپنے رائٹ سے لے سکتے ہو تو یہ سیکنڈ کاربن ہے تو سپوز ادھر ہم باقی دو کاربن اٹھیج کر جائیں گے اس فارم میں اب ہائیڈروجن اسی طرح اب یہ دیکھیں یہ ہو جائے گا بولو بولو سی ایچ ٹو اور یہ ہو جائے گا سی ایچ تری تو یہ ہوا آئیسو ہیکزین اس کا اب اگر ہم سکیلٹن فارم ڈراو کریں گے تو وہ ہمیں کچھ یوں ملے گا کہ وان ٹو ٹری فور وان ڈار شروع کرو تو وان ٹو ٹری فور اب سیکنڈ کاربن جو ہے یہ لے سکتے ہو یا یہ لے سکتے ہو اس کے اوپر فردر دو کاربن اٹیج کر دو تو یہ ہو جائے گا اس فارم میں اور اس فارم میں تو یہ ہوا آئیسو ہیکزین ٹھیک تو یہ تھا اس کومن سسٹم کے بارے میں آگے بھی یہ ہمارے ہیلپ کرتے جائیں گے پرائیمیری کاربن جو ہم نے آگے پڑے سکھنڈری کاربن ٹھرشری کاربن تو وہ اسے ہم دیکھتے جائیں گے تو یہ تک کومن سسٹم پہ جو تھا نومنکلیچر